اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ایسان رانہ ہے آج کی ویڈیو اور یورک ایسد کے ٹریلمنٹ کے اوپر ہے پیشل ویڈیو کے اندر میں نے بتایا کہ یورک ایسد کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کی وجہات اور مائی باڈی کے اوپر اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں اس کی کیا سائیڈ فیکٹس آ رہے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا ٹریلمنٹ کیا ہوتا ہے اور مائی باڈی کے اندر پیورینز کا کیا قدار ہو رہا ہوتا ہے بیسکلی پیورین جو ہے ایک ہماری یوریک ایسر کے اندر مین رول اسی کی ہوتا ہے یہ باری باڈی کے اندر اس کی بریکڈون کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمارا یوریک ایسر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آج کی جو ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے ویڈاڑ میڈسن اور ڈائیٹ کے ساتھ آپ کیا کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اگر آپ ریڈ میڈ جو ہے اس کا استعمال کم کر دیں کیونکہ اس کے اندر کلسٹرول کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے ہائی کلسٹرول لیول اس کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ریڈ میڈ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی اس میں چربی جو بہت زیادہ ہوتی ہے چربی کے اندر کلسٹرول ہوتا ہے تو اگر وہ چیزیں آپ کم کر دیں کلسٹرول والی چیزیں آپ کم کر دیں اس سے بھی آپ کے یوریک ایسر لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے دوسری چیزیں کچھ ڈالیں ہیں جس کے اندر یورک ایسر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ ڈالوں کو آوائٹ کرتے ہیں اپنی روزمرا لائف کے اندر جو آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ کم ڈالیں کریں یا کم ڈالیں کھائیں اس سے بھی آپ کو یورک ایسر کنٹرول رہے گا تیسری چیزیں سی فورڈز ہیں سی فورڈز کے اندر بھی پیورینز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی ہمارے کلوسٹرول لائفل کو بڑھنے میں کردار ادا کرتی ہے تو اگر آپ سی فورڈ کھا رہے ہیں تو اس کو کم کرنے اور اس کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ اس میں بھی پیورینز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور یورک ایسر بڑھا رہا ہوتا ہے تیسرا یہ چوتھا سوری سبزی کچھ سبزی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ پیورینز کی مقدار ہوتی ہیں اگر یہ سبزیں اگر آوائٹ کرتے ہیں جس کے اندر پیورین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کا کلسٹرول لیول یورکیسر لیول کنٹرول میں رہے گا پانچوہ یہ کچھ آرٹیفیشل جوس ہوتے ہیں جو ہم مارکیٹ میں جا کے پینا پیتے ہیں جیسے جوس شاپ سے ہم کچھ بھی جوس لے رہے ہیں اس کے اندر فرکٹوز کی لیول یوز کر رہے ہوتے ہیں شگر ڈال رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے یورکیسر بڑھانے کے اندر اس کا بھی کردار بہت اہم ہے تو اگر آپ یہ آرٹیفیشل جوس کو کم کر دیں اس سے بھی آپ کا یورکیسر جو ہے وہ کنٹرول ملے گا چھٹا جو ہے وہ ڈرگز ہیں کچھ ڈرگز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں یورکیسر کو کنٹرول کرنے کے لیے یا کچھ اور ایسے ڈرگز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے بھی ہمارا یورکیسر لیول انکریز ہوتا ہے اگر وہ چیزیں آپ آوائیڈ کرتے ہیں آپ چھوٹ دیتے ہیں اس سے بھی یورکیسر لیول جو وہ کنٹرول میں رہے گا اب یہ تو چیزیں وہ تھی جو آپ نے آوائیڈ کرنی ہے جو آپ نے دیورنگ یورکیسر آپ نے نہیں کھانی ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں ریکمینڈڈ کروں گا جو آپ دیورنگ یورکیسر آپ کھا سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے فریش فروٹ وہ آپ کھا سکتے ہیں فریش فروٹ جتنا بھی آپ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں اس سے آپ کا یورکیسر جو ہے وہ نہیں بڑھے گا دوسرا چیز جو ہے آپ لین میٹ اسمال کر سکتے ہیں جو لوگ گوشت کے شکین ہیں وہ ریڈ میٹ نہیں اسمال کرنا لین میٹ اسمال کرنا جس کے اندر چیرپی کے مقدار بہت کم ہو کلسٹرول لیول بہت کم ہو اس کے اندر اس سے بھی آپ کا یورکیسر جو ہے وہ ٹھیک رہے گا وہ بڑھے گا نہیں تیسری چیز جو آپ فریش جوس لیں اس سے بھی آپ کا یورکیسر لیول نہیں بڑھے گا تو آج کی ویڈیو یہ ٹریٹمنٹ کے اوپر تھی نیکس ویڈیو انشاءاللہ میں کسی اور ایک ٹاپک پہ لے کے آ رہا ہوں تو اس پہ فردہ بات ہوتی ہے اسلام علیہ